میرے پیغمبر دا فرمانے بخاری ویچ حدیث موجودے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے مرشر نے فرمایا تالہ عزاجہ رمضان فوتیات ابواب الجنہ جیڑے ویلے رمضان آن رہے اللہ دا رسول فرماندے اللہ جنت دے آٹھ دروازے کھول دے دائے دوسری عدیث اے وی حضرت ابو حریرہ نکل کر دینے میرے مرشد نے فرمایا ایزا دخل شعر رمضان فوتیت ابواب سمای وغلکت ابواب جہنمہ و سلسلت شیاتین میرے مرشد نے فرمایا رمضان دا مہینہ آن دا ہے اللہ آسمان دے سارے دروازے کھول دیندہ ہے جہنم دے سارے دروازے بد کر دیندہ ہے شیطان نو جکڑ دیندہ ہے لیکن از دے باوجود اگر کوئی بندہ روزہ بھی رکھ دا ہے میں اپنی گل نہیں سنا رہا محمد رسول اللہ دا پرمان سنا دا پیاں جیڑا بندہ روزہ بھی رکھ دا ہے ترابیاں بھی پڑ دا ہے پھر میں جھوٹ بلیندہ ہے لوگا نال دوکھا کریندہ ہے کرو بارچ دوکھا کریندہ ہے دو نمبر چیزاں بچیندہ ہے ایک نمبر دے پیسے لائے ویندہ ہے ملحل کیاں چیزاں بچیندہ رائے ویندہ ہے جھوٹ بھی بلیندہ ہے دوکھا بھی دیندہ ہے گناہ نہیں پیا چھڑیندہ فرمایا اللہ مہی ہو جائے بندے دے روزہ دی کوئی ضرورت نہیں انہا ساریا چیزاں نو چھوڑنا پڑے گا دوسری حدیث بلکہ تیسری حدیث میرے مرشد نے فرمایا اے ہی حضرت ابو حریرہ نکل کر دینے من قام رمضان ایمانا وحت سابا غفر لہو ما تقدم من زنبی جیڑا ایمان دار بندہ مباید بندہ اللہ دی رضا وسط سواب دی لیت نال جیڑا بندہ رمضان دے اندر رات مقیام کرے دے ترابیاں پڑ دے اللہ سارے گناہ گزشتہ مواف کر دے دائیں تیجیڑا بندہ من سام رمضان ایمانا محت سابا غفر لہو ما تقدم جیڑا دن و روزہ رکھ دے ایمان دی حالت دے اندر اللہ دی رضا وسط اللہ گزشتہ ساری زنگی دے گناہ مواف کر دے دائیں اللہ